نمازکر ساتھی آپ کا سواغت ہے آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویترونک چلی دوستو آج کے شروعات کرتا ہے تو آج کا سیر ہے بھجاج ہندوستان سوگر لیمٹیڈ تو بھجاج ہندوستان سوگر کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنا چینل سسکرائب نہیں ہے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل ہے کہ کوئی بجانہ بلکل نہ بھولیے ساتھی ساتھ دیکھیں آج آج ساتھ اپنا لاؤرات کے آٹھ بجانہ مارکٹ آف ہو چکا ہے بٹ کل جب مارکٹ اوپن ہوگا کیا بھجاج ہندوستان سوگر کے اندر پھر سے سرکٹ لگے گا یا نہیں لگا یا بہت لوگوں کے کوششن ہوئیں گے تو ان سب کوششنوں کا جواب دینے کے لیے میں کوشش کروں گا پوری پوری تو پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے بجانہ ہندوستان سوگر کے بارے میں ہم نے سمیں سمیں پر آپ کو کال دیا سمیں سمیں پر ہمیں تارگیٹ دیتی جب بھی ہم نے اپ ڈیٹ دیتی جب بھی اس میں تھوڑا سی گھراوٹ ہوئی تھی جب بھی ہپنے ہٹ ہوئے تھے اب ایک کریکشن پر آ چکا ہے اور اس لیول پر ساید تھوڑی بہت کریکشن ہو سکتی ہے بات ابھی تھوڑ دیر میں آپ کو ایکسپین کروں گا تو پہلے آپ کو بجاز ہندوستان سوگر لیمٹیڈ کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپین کر دوں کمپنی سوگر سگمنٹ کے ایتھنول کے اندر بھی ہے تو ایسے کی نمبر ون اینڈ ورلڈ کی فورت انٹیگریٹیڈ سوگر کمپنی ہے آپ دے سکتے ہیں ایسے کی نمبر ون ہے اور ورلڈ کی فورت یعنی چوتھے نمبر پر آتی ہے کمپنی تو یہ بہت بڑا کوششن یہ بہت بڑا یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایڈوانچ کمپنی کے لیے تو یہ بہت بڑا ہے کہ کمپنی دھی دیر اپنا کرجہ بھی گم کرے وہ کیوں ابھی تھوڑ دیر میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں دیکھیں آج یہ موٹا موٹا ساڑھے نو پرسنٹ تیجی یعنی دس پرسنٹ کے سرکیٹ لگاتا سکتے ہیں موٹا موٹا ساڑھے نو پرسنٹ تیجی کے ساتھ یہ بند ہوا آج کے دن پر آج یہ اوپن ہوتا ستر روپے بیس پیسے پیسے پی ہائی مہارہ اس نے اٹھار روپے پچیس پیسے گا لو مہارہ اس نے سولر روپے نبی پیسے گا فیفٹو ہائی اس کا چوہویس روپے پیسٹ پیسے گا فیفٹو لوہ اس کا چھے روپے دس پیسے گا پانس دن کے اندر یہ پچیس پرسنٹ چل چکا ہے موٹا موٹا چھبیس پرسنٹ چل چکا پانس دن کے اندر ون مند کے اندر بائیس پرسنٹ چل چکا ہے دیکھ سکتا ہے پاس دن کے اندر جو ریلی دیکھنے ہو ملی ہے تو ریلی کی وجہ ہی بتاؤں گا ابھی تھوڑ دیرے میں آپ کو پانس دن کے اندر کتے ریٹن دے چکا آپ تو ابھی تک یہ پچیس پوٹ پچیس پرسنٹ ریٹن دے چکا ابھی تک بجاج ہندوستان سکر کافی ٹائم سے کریکشن تھا چکا ہے چھ مہینے کے اندر کافی کریکشن دیکھ ہوئی ہے 9% چل چھے مہینے کے اندر اور لاسٹ ون مند کے اندر دیکھ سکتا ہے 22% چل چل چس میں سے 22% پچیس پرسنٹ تو پانس دن میں ہی کبر ہوا ہے یعنی کہ ون مند سے بہت زیادہ کریکشن دیکھنا ہی چھ مہینے کے اندر کافی کریکشن گوائے شہر کا اندر مومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب تو یہ تھوڑا سا overview ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا نیوز پر اپ ڈیٹ ستا ہوں تو دیکھیں جو نیوز نکل کے آئی تھی نیوز تھی کیا تھی جو سوگر کی ڈیمانڈ تھی ایک تو وہ تو بڑی تھی سیکنڈ لئے جو گورنمنٹ کے انانسمنٹ آئی تھی ایتھنال کو لے کے بائیو ڈگریویل فیول کو لے کے تو وہ تھی سیکنڈ لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹرن بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے ایک کمپنی کا نام کیا ہے نووے نمبر پہ ہماری بجاز ہندوستان اور دسوے نمبر پہ آوات سوگر تو آپ دے سکتے ہیں کریکشن کے بعد ایک فائننسل یا دو جا بائیس کے اندر ریٹن بھی دے سکتے ہیں ایک سو نکتیس پرسنٹ دے چکی ہے یعنی کہ بلرامپور چینی کے اکورڈنگ کے بجاج ہندوستان سگر بھی ریٹن دے چکا ہے ایک سال کے اندر اتتا تو ریٹن تو کافی اچھا دے چکا ہے سادہ سادہ آپ دے سکتے ہیں اور جو گروہ تھے کمپنیوں کے آپ دے سکتے ہیں بلرامپور چینی کے ساتھ جو گروہ تھا بجاج ہندوستان سگر کی وہ دے سکتا ہے آپ کے اتتا اچھا ریٹن دے چکا ہے فائننل سے سادہ سادہ ایک نیوز ہو نکل کے آئے تھی تو انڈیا سے کیا ہے سگر کا ایکسپورٹ بڑھا ہے تو دیکھیں انڈیا سے سگر کا ایکسپورٹ آپ دے سکتے ہیں جب سے ایکسپورٹ کی بات آئی جب سے ساؤتھ کوریا کے انتر سگر کی ڈیمانڈ بڑھتی سگر کی ڈیمانڈ بڑھتی اس میں جو انڈیا کی کمپنیاں انہوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے سگر ایکسپورٹ کرنے میں آپ دے سکتے ہیں جو سگر ایکسپورٹ ہوا تھا انڈیا کے دوارہ وہ دے سکتے ہیں 8.5 ملین ٹن ایکسپورٹ ہوا تھا اونگوئنگ فائننسلیر 212 کے انتر یہ بہت بڑی ایڈوانٹ تو آپ دے سکتے ہیں کہ 8.5 ملین ٹن جو ایکسپورٹ ہوا تھا آپ دے کتا بڑا اماؤنٹ کتا بڑا لارج سکیل پہ سگر ایکسپورٹ ہوا تھا یہ بہت بڑا بات ہے انڈیا کے لئے تو جس بجے کہ چلتے ہوئے ہی اور سگر شیروں کے انتر تیجی دیکھنے ملی تیجی کے وجہ تو ایک یہ تھی سیکنڈ جو نیوز نکل کے اس کے بعد سے اور سیکنڈ نیوز تھی ایتھانول کو لے کے تھرڈ نیوز جو پرائز ہائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پرائز ہائی کے وجہ سے بھی یہ سگر شیروں کے انتر تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اب دیکھئے جو اس کے اپڈیشن دیئے یہ اپڈیشن کس نے دی ہمارا کو انڈین سگر مینفیکچر ایسوسیشن نے دییا ہمارا کو آئی ایس ایم ای نی دیئے انڈین سگر مینفیکچر ایسوسیشن اس نے ہمارا کو اپڈیشن دیئے کہ دو ہجار ایک کس بائز کا جو فائنینسل یار تھا اس کے اندر ٹچ کر کے گیا یعنی کہ ستمبر جو پورا فائنینسل یار کا لاشٹ پیریڈ تھا اس کے اگورڈنگ یہ لوگ اتنہ ٹچ کر کے گئے ہیں تو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج دیکھنے کو ملی ہے انڈین سگر کمپنیوں کے لیے جس وجہ سے آپ کو ہر شوگر کمپنی کے اندر تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہم بات کریں بجاج ہندوستان لیمٹیڈ کی دیکھیں کمپنی تو دونوں پر لیسٹیڈ ہے بجاج ہندوستان سکر لیمٹیڈ انسی بیسی دونوں پر تو ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میں نے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو مارکٹ کپ تھوڑا سا انیلائز کر دیتا ہوں آج کی ریٹے میں مارکٹ کپ 22292 کروڑ بیگا سٹوک آر او سیس کا چلنا ہے مائنس میں 0.44% اب دیکھیں بوک ویلیو کے پاس آ چکا شیر اپنا دیکھیں اس کے بوک ویلیو کتنی ہے اٹھارہ اٹھارہ تین پیسے کی ہے اور آر او ڈیٹرن آف ایکویٹی اس کا مائنس میں 12.4% ڈیویڈنڈ کمپنی نے دیتے فیز ویلیو اس کا ایک رپے کا ہے ٹھیک ہے آتو ہی اپنے آپ دے سکتے ہیں اس کے بوک ویلیو کے پاس شیر آ چکا آج اٹھارہ روپے بیس پیسے اور اس کے بوک ویلیو دیکھیں گے آپ تو بوک ویلیو اس کے اٹھارہ روپے تین پیسے کی ہے تو بوک ویلیو کے اس پاس پورا بوک ویلیو کروز کر چکا یہ بہت بڑی بات ہے شیر کے اندر اب میں ایک چیز جو دکھا رہا تھا وہ تھی کہ یہ دیکھیں کمپنی جو کرجا ہے یعنی کمپنی بارنگ دیکھیں آپ دیکھیں گے سترہ مارچ دو جہ سترہ کے اندر سات ہزار دس کروڑ کا کرجا تھا کمپنی پر دیکھیں مارچ آپ دیکھیں گے مارچ کے اندر دیکھیں اٹھارہ کے اندر وہ ہوا کرجا ان کا ہوا 6796 کروڑ کا ہوا ہے مارچ 2019 میں آپ دیکھیں گے وہ فائننس کے بات چل دیکھ سکتے آپ تو ان کا کرجا ہوا مارچ 2019 کے اندر 6026 ہوا اور مارچ 20 کے اندر 5493 ہوا اور یہ دیکھ سکتے ہیں مارچ 2021 کے اندر 5402 ہوا تو آپ دیکھتے لاشت یعنی 2017 کے واس دیدرے کمپنی اپنا کرجا بھی کم کرتی جا رہی ہے اور آپ ستمبر کی اپڈیشن دیکھنے کو جو مل رہا ہے 4919 کروڑ دیکھ دیکھ رہی بارنگ کمپنی کم کرتی جا رہی ہے اور جس سے ڈیمانڈ بڑھ جس سے ان کے ڈیمانڈ بڑھ دیکھ جن کے ریفنی اچھا جن کمپنی کرجا موف ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ اور سگر کمپنی کی بڑھتی جاری ڈیو اچھا شیئر دیکھ رہا ہے بڑ بجاز ہندوستان سگر لیمٹڈ ایک پینی شیئر ہے تو کمپنی یا کرجے میں جاتا ہے تو کارجا کافی سارا چلتا کرجا ایسی کم ہوگا پیٹن بنا یہ ڈابل ٹاپ کو کر دیکھ ڈیو ہڈل برے کرے گا تو اس میں اور تیجی دیکھنا ہوں ملے گی کیونکہ دیکھ سے اس کینٹل کو کروس نہیں کر پائے آج کے آج نے اپر سرکیٹ تمہارا اپر سرکیٹ لگ نہیں پایا پورا اپر سرکیٹ کو پورا کلوس یعنی 10% کے سرکیٹ کے ساتھ یہ بند نے ہوا ہے ایک ہڈل تھا یہاں پہ دیکھ سے سترہ روپے چھپن پیسے پہ وہ آج کی دیت میں کروس دیکھنا ہوں ملا اور سیکنڈ ایک ہڈل جو دیکھنا ہوں ملا تھا ہمارا ساتھ سترہ روپے ساٹھ پیسے وہ بھی آج بریک ہوا تو دو ہڈل ہمارے بریک ہوئے ہیں تو جس پہ سے اور تیجی دیکھنا ہوں ملے کہ اگر کل کے دن یہ اٹھار ساڑھ اٹھارہ کے اوپر چلا جاتا ہے اگر کل کے دن یہ ہڈل کو بریک کرتا ہے تو جلدی اس میں بھکوالی آپ اس میں بھکوالی بلکل مت کریے گا کیونکہ جلدی جیسی یہ انیس سر پہ پچاس پیسے کو پڑ جائے گا تو اس میں یہ اپنا c tota تیجی دیکھنا ہوں ملے گا آپ کے پاس пой�도 رکے پیسے بھرے گا جس طرح نیواز کا امپیکت ہے جس طرح ریلی دیکھنے ہوں مل چل کے چلدے ہیں وہ بہت ساکتیا کے بعد کریکشن کے شیئر چلنے کو ہوا یعنی جنوری کے بعد سے شیئر کے اندار مومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب تو ریلی تیجی کی دیکھنے ہو ملی ہے جنوری کے بعد سے اس میں گرامر دیکھنے ہو لی گرامر کا تو کرکشن ہوا آپ دیکھ سکتا ہے ڈبل راؤنڈنگ پیٹن اس میں بن چکا تو یہ تیجی کو دم کم دکھا رہا ہے تو بہت اچھی خاصی تیجی دیکھنے ہو ملی ہے اور اچھے خاصے والیم کے ساتھ بائنگ ہوئی ہے اور اچھے خاصی اس کے اندر آپ کو ایمی سی ڈیو اور آر ایس آئی اب ہمارا سیونٹی ٹو کے عواب جا چکا ہے تو اس میں اور تیجی دیکھنے کو ملے گی اب اس میں بکوالی نہیں اب تیجی کے دور دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو جب بھی گرامرڈ میں خریدنے کا موقع نہیں ہے جنور کھرید یہ ایک انیس ور پچیس پر ہٹھا لیا جیسے وہ بریک ہوگا تو جلدی ہے ڈیو اور آئی بھی توڑا پچیس ڈیو کے لئے اولک میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر اس کا کوارڈر فرکی ریجلڈ ہے تو تیس ڈیو پہ کے اوپر بھی ٹریٹ کرتا نا جا رہے گا آپ کے پاس تو ہولڈ رہ گئے پیسزنا بنے رہی ہے جیفریٹی ملٹی پی اگر بنے گا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کی اس پہلے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر فوروڈ کرنا بلکل نہ بولے thank you so much for watching this ویڈیو